السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب غلطی سے حیث کی حالت میں بیوی سے ہمبستری ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ حیث کی اگر حالت میں بیوی ہے تو ہمبستری کرنا حرام ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنے حصے سے لطف اندوز ہونا حیث کی حالت میں یہ نجائز ہے اور حرام ہے گناہ ہے اب حیث کی حالت میں اگر غلب شہوت میں یا غلطی سے پابو نہیں رہتا آدمی کا اور بیوی سے اگر ہمبستری کوئی کر لیتا ہے تو اس صورت میں صرف توبہ ہے سچی پکی توبہ ہے گناہ کی معافی ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے تو اسی لیے جو ہمارے بھائی نے سوال پوچھا ہے اگر حیث کی حالت میں بیوی سے ہمبستری ہو جاتی ہے تو توبہ کرنا چاہیے اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگنا چاہیے لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے یہ بات آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ حیث کی حالت میں ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنے حصے سے لطف اندوز ہونا جائز نہیں ہے اس کے علاوہ پوری باڈی بیوی کی حلال ہے تو اس مسئلے کو آپ شیئر بھی کریں اور امید ہے کہ یہ بہت باریک مسئلہ ہے جو آپ کے سمجھ بھی آگیا ہوگا بلکل کوئی کفارہ کی ضرورت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ کفارہ دو کفارہ دو کفارہ کچھ بھی نہیں ہے صرف توبہ ہے سچی پکی توبہ اسلام علیکم ورحمت اللہ سنوڈیت کمترین بلکتے ہیں جو بڑھر آگیا آگیا